عوام پہلے ہی مسلسل بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں مہنگے بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں اور اس سب میں نیپراک انکوائری ریپورٹ میں بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے حوالے سے حیران کنین کی شافات سامنے آئے ہیں جس کے تحت ایک کروڑ سے زائد بجلی کے سارفین سے زیادہ بل وصول کیے گئے ہیں اور وہ بھی مختلف طریقوں سے کیے گئے ہیں نیپراک انکوائری ریپورٹ کے مطابق جولائے اور آگست کے مہینے میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سارفین کو زیادہ بل بھیجے اور اس کے لیے ایک طریقہ ہی اپنایا گیا کہ تیس دن کی میٹر ریڈنگ اور بلنگ سائیکل کے بجائے اس سے اوپر جا کر تیس دن سے زیادہ کے عرصے میں بلنگ کی گئی جس کی وجہ سے دن بڑھنے سے یونٹ بھی بڑھ گئے اور یونٹ بڑھنے کی وجہ سے لاکھوں سارفین کا سلاپ بھی بدل گیا اور ان کی فی یونٹ لاغت ب بھی بڑھ گئی جس کی وجہ سے بل بھی بڑھ گیا اور دوسری طرف ایسے سارفین جو لائف لائن کنسیومرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ زیادہ یونٹس ہونے کی وجہ سے لائف لائن کنسیومرز کی کیٹیگری میں سے نکل گئے جس کی وجہ سے انہیں فی یونٹ زیادہ قیمت آدھا کرنا پڑی